بلا تکلف تیجے کے ساتھ تاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر اور آج ہم بات چیت کریں گے ساؤتھ ایشیا کے مسائل پر اور وہاں پر کس طرح کی پیشرفت ہو رہی ہے ان باتوں کے تناظر میں جو باتیں ہم کئی ہفتوں سے کر رہے ہیں بلکہ کئی مہینوں سے کر رہے ہیں اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں برحال اس وقت جو صورتحال ہے کشمیر کے دونوں طرف کی صورتحال ہے اس طرف بورڈر کے پاکستان کی طرف ایک جمع غفیر روانہ ہوا الو سی کی جانب اور عمران خان نے اپنی ایک ٹویٹر میسیج میں کہا کہ آپ الو سی ہرگز کراس نہ کیجئے گا اگر کراس کیا تو بھارتی جو بیانیاں ہے جو انڈین نیریٹیو ہے اس کو آپ ٹو کریں گے ان کو جانے سے چند کلومیٹر پہلے روک دیا گیا مختلف اطلاعات کہا گیا کہ ایک لاکھ کا مجمع ہوگا بی بی سی اردو خود کہتا ہے جس کی اپنی جو رپورٹنگ ہے وہ پاکستانی نیریٹیو کی ایک طرح سے اس کی طرف ان کا جھکاؤ ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ پانچ سے سات ہزار کے قریب لوگ ہیں وہاں پر یہ ہے اس طرف صورتحال کشمیر کی دوسری طرف نیشنل کانفرنس کا ایک ڈیلیگٹ ملتا ہے جناب فاروق عبداللہ صاحب کو اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب جو ہیں وہ اپنی وائف کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ دو مہینوں کے بعد منظر عام پر آئے خوش خواہ خوش باش اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے کوئی مسئلہ نہیں کیسے کوئی مسئلہ ہوگا اس لیے کہ اپنے پیلس میں آفٹر آل رہ رہ رہے تھے ٹھیک ہے انٹرنیٹ نہیں ہے مگر اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ باتچیت ان کی چل رہی ہوگی بھارتی ہو کام کے ساتھ اور ان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ بہت ریلیکس ہیں اور چیزیں شاید سیٹل ہونے جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم باتچیت کریں گے فینینشل ایکشن ٹاسک فورس جس کا اجلاس اگلے ہفتے ہو رہا ہے اور اس اجلاس کے حوالے سے پاکستان کے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اور پاکستان کے دیگر حکام اب یہ بات بار بار کر رہے ہیں پہلے بھی کرتے تھے کہ ہمیں بلیٹ لسٹ کی طرف دھکھیلہ جا رہا ہے بھارت کی یہ کوششیں ہیں یہ وہ نیریٹیو ہے جو وہ بڑھا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور پھر باتچیت ہوگی خاص طور پر عمران خان کے چین کے دورہ کے حوالے سے جو شروع ہو رہا ہے آج ہی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم بات ہے کہ اس دورے کے بعد صدرزی چین کے صدرزی بھارت جائیں گے اور مودی صاحب سے جو دوسری ایک انٹی میٹ ان کی ملاقات ہے ایک سے پہلے ہو چکی ہوئی ہے کچھ آہ سالوں پہلے اور اب ایک بہت بڑی ان کی ملاقات ان سے ہوگی یہ تناظر ہے اور اسی تناظر میں ہم دیکھیں گے افغانستان کی صورتحال بھارتی انجینئروں کی رہائی طالبان سے اس کا کیا مطلب ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ تیزیہ کی میز پر لا رہا ہوں اور میرے ساتھ ہیں محمد رزوان بھائی بہت شکریہ ہم نے آپ کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی ساری صورتحال کو ایک طرح سے سم اپ کیا شروع میں ہی سم اپ کر دیا ہے ایجنڈا بڑا لوڈڈ رکھا ہے ایجنڈا لوڈڈ ہے اور اس ایجنڈے میں یہ ہے کشمیر کے دونوں طرف پہ اشرف تو رہی ہے جو کہ صاف دکھاتی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر عبداللہ کی ہم نے دیکھی ایک طرح کی فوٹیج اور اس میں بلکل ریلیکس ہیں ٹھیک ہے اور یہ دو مہینے جو وہاں پہ کشمیر میں اب تک گزرے ہیں ظاہر ہے اتنا بڑا فیصلہ ہوا یہ تو کوئی تھی کہ کوئی بڑی پیشرفت ہوگی اسی لیے وہاں پہ نیم کرفیو بھی رہا اور انٹرنیٹ کی بھی پابندی رہی ابھی بھی غالباً ہے کچھ علاقوں میں ادھر سے اللو سی کے اس طرف وہ جمع غفیر اپنی فل ازادی کے ساتھ جاتا ہے ظاہر ہے پاکستان میں کوئی مومنٹ آرمی کی یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں چار لوگ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے وہ اتنا بڑا لیکن اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ آپ خبردار آپ نے کروس نہیں کرنی لائیں ٹھیک ہے یعنی دنیا کو وہ شہر یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ جمع غفیر بھی ہے مگر ہم ان کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم ہم جمع غفیر جو ہے ہم ہم وہ آفٹر آل کیا کرنے گیا کیا اس سے حاصل ہوا یہ وہ باتیں دونوں طرف سے ہم دیکھتے ہیں کشمیر کے دونوں طرف کی ڈیویلمنٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں جی طائر بھائی دو چیزیں آپ نے بتا دیں ایک کشمیر کے لائن آف کنٹرول کے اس طرف کیا صورتحال ہے اور ایک اس طرف کیا صورتحال ہے آہ لائن آف کنٹرول کے انڈین سائٹ کی طرف کی صورتحال ہے وہ آپ نے خود ہی آہ تھوڑا سا سویم بھی کیا کہ ابھی تک پانچ اگر سے بعد ابھی تک بہت سے علاقوں میں کر وہ اس کی انٹرنیٹ اور کمیونکیشن پر پابندی ہے کافی سارے ڈیسٹرکس میں کچھ ڈیسٹرکس سے اٹھا بھی لیے گیا ہے لیکن بہت سارے ڈیسٹرکس میں ابھی تک ہے اور اس کے علاوہ وہ جو میجرز پانچ اگر سے پہلے انڈین سیکیورٹی فورسز نے پریمٹیو میجرز لیے تھے جائرے کام کرنا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے ساری کشمیری جو پلیٹیکل لیڈرشپ تھی اس کو ڈیٹین کیا تھا اور وہ سارا اب ایک پہلا سائن آپ نے بالکل رائٹلی پوائٹ آؤٹ کیا کہ پہلا سائن آیا ہے کہ انڈیا شاید ان ساری ریسٹرکس کو ریلیکس کرے گا لیکن بہت گریجولی اور ون بائی ون فاروق عبداللہ صاحب کا ٹی وی کیمروں کے سامنے آنا اور اپنے ہی نیشنل کانفرنس کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملنا ظاہر ہے یہ انڈین گورنمنٹ نے اللہ کیا ہے اس ڈیلیگیشن کو فاروق عبداللہ سے ملنے کو اور وہ اس یہ پہلا ایک سٹپ ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ وہ ساری جو کشمیری ڈیٹینڈ کیادت ہے اس کو نکالیں اب ریگی صورتحال کے یہ چیز ہوئی ہے اور یہ چیز پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے کنسرنز ہیں اور نہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کے بلکہ جتنے بھی ہیومن رائٹس اورگنیزیشنز ہیں ان کے یہ کنسرنز ضرور ہیں گو کہ شور اس حوالے سے اس طرح نہیں نہیں ہے پوری دنیا میں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جگہوں کے حوالے سے ہے کشمیر کے حوالے سے اس کی وجہ ہے کہ situation اتنی زیادہ خراب نظر نہیں آ رہی لوگوں کو اور اس کے ساتھ دنیا کشمیر کو کشمیر کے کانٹیکس میں بھی دیکھتے ہیں کشمیر کے کانٹیکس ان کو یہ بھی ملوم ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو شاید spillover of violence بھی ہو جاتا اور میں ایک اور بات میں کرنے لگا ہوں کہ وہ جو spillover کے اس کے بارے میں میری ایک بڑی clear thinking ہے یہ جو movements ہوتی ہیں جو homegrown اور indigenous ہوتی ہیں اور جس میں واقعی fire ہوتا ہے within the belly وہ پھر اپنا آپ وہ show کرتی ہیں اور وہ آپ پھر ان کو یہ internet اور mobile phone کی پابندیوں سے دبا نہیں سکتے ہیں ایسا کچھ اگر expression ہوتا ایک بہت بڑا eruption explosion اندر ہوتا تو وہ چاہے انڈیا روکنے کی کوشش کرے یا نہ کرے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے تھا وہ سامنے آ چکا ہوتا اور وہ ہمیں نظر آنا چاہیے تھا اب رہی بات کہ جی ایک point of view ہے کہ کیونکہ جی ریپورٹنگ پہ پابندی ہے اس لیے وہ سامنے نظر نہیں آتا اگریڈ ریپورٹنگ پہ پابندی ہے لیکن ابھی بھی کچھ ریپورٹرز ہیں جو کہ جا رہے ہیں اور ریپورٹ کر رہے ہیں وائر کی ریپورٹ میں دیکھ رہا تھا اس کے علاوہ کافی سارے انڈیا پبلکیشنز ہیں جن کی ریپورٹس گو کہ وہ سارا کچھ اچھا کی ریپورٹ نہیں وہاں پہ کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پابندیاں ہیں but that's all about it کہ پابندیاں ہیں جو کہ ہمیں already پتا ہے کہ پابندیاں ہیں وہاں پہ لیکن جو demonstration violent upheaval یا struggle اور جو جو رائزنگ ہوتی ہے public rising against the government وہ اس کے ابھی تک کوئی signs نظر نہیں آئیں ایک بات having said that itself یہ problem ہے کہ آپ نے ایک curfew کی situation لگائی ہوئی ہے اس پہ دنیا concern ہے UN concern ہے US concern ہے Europe concern ہے اور وہ concern کا اظہار وہ کہ بہت زیادہ explicitly نہیں لیکن وہ ہر حوالے سے کرتے ہیں کیونکہ دنیا میں ابھی بھی اتنی گئی گزری سوریہ ہوتے all viral نہیں ہیں کہ وہ human rights کے جیسے issue کو وہ ignore کر دیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ human rights کا یہ issue اس حوالے سے اتنا زیادہ explosive نہیں ہے کہ دنیا کہے کہ چاہے اس کی cost کچھ بھی ہو چاہے ہمیں اب وہ بات کرنی ہے اور اس چیز کو solve کرنا ہے human rights کی ایک conference ہوتی ہے جنیوہ میں جو کہ specially ہے ہی UNHCR جو کہ human rights کے issues کو ہی take up کرتی ہے ان اس conference نے بھی اس پوری اس gathering نے بھی اس حوالے سے کوئی بہت clear یا بہت explosive stand نہیں لیا جو کہ انڈیا کو pressure کرتا کہ جی نہیں یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے اور اس کو وہ ٹھیک کیا جائے چکہ اس کی بھی وجہ ہے ریزان صاحب یہ ہے نا میں اس لیے تھوڑا سی کچھ میں بھی reason دینا چاہنا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو information ملی وہ یہ بھی ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کوئی ایسی human rights کی violation نہیں ہے کہ جس میں لوگوں کی خوفناک پکڑ دکڑ ہو رہی ہو ماردار ہو رہی ہو صرف وہ violence کو روکنے کے لیے میں اسی طرف بات کر رہا تھا کہ شاید اس کی reason ایک یہ ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ preemptive ہے اور یہ اس چیز کو manage کرنے کے لیے انڈیا اپنے طور پر اس چیز کو manage they are concerned اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ concern جو ہے وہ overwhelming نہیں ہے کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ ضروری ہے اور شاید under insurance انڈیا نے کروائی ہو کہ جی اس کو یہ temporary phase ہے یہ permanent چیز ہم نہیں رکھیں گے permanent ہو بھی نہیں سکتی اس کو temporary ہونا ہے اور اس وقت جب یہ سارا کچھ lift ہو جائے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا پھر تو دنیا کے سامنے ساری بات آ آ جائے گی نا چاہے میں اس وقت اس وقت میں کچھ بھی کہا رہا ہوں یا میں کچھ بھی سمجھ رہا ہوں تو وہ on ground situation ساری نظر ساری نظر آ جائے گی میں اب پاکستان کے طرف اس لیے آ رہا ہوں اب پاکستان کی طرف ہی بھارت کی طرف سے تو جو پیشرف دو مہنے کے بعد recently ہوئی جس طرح ڈاکٹر فاروق عبداللہ ملے ہیں اپنے دوستوں سے جو ان کی body language ہے وہ لگتا ہے کہ political situation بھی normalcy کی طرف جائے گی حالانکہ ان کے interest بہت تھے محبوبہ مفتی دوسری بڑی player ہیں ان کی بیٹی جو کشمیر کو نہیں سمجھتی ادھر ادھر بیانات دے رہی ہیں مگر اس چکر فرق نہیں پڑتا اس طرف LOC کی اس طرف جو صورتحال ہے پہلے تو عمران خان نے کہا کچھ ہفتے پہلے کہ ایک بہت بڑا جمعہ پھر جائے گا پھر انہوں نے ایک خطبہ بھی دیا تھا میں چاند دفتوں پہلے پھر انہوں نے نیوک کی دھمکیاں تو مسلسل دے رہے ہیں یوں انہوں تک جا کر انہوں نے بم پھارنے کی دھمکیاں دیں پھر یہ وہاں پر ایک اور جتھا چلا میں نے کہا کہ باکستان میں تو چار لوگوں کا جتھا سیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا ہے آپ ریگل چوت پر مزارہ کرنا چاہیں آپ ان کے بغیر نہیں کر سکتا ہے میرا تو پوری زنگی کا تجربہ ٹھیک ہے نا اب یہ ہے کہ اتنا بڑا جتھا چلا وہ جتنا بڑا سمجھتے تھے اس کا کوئی بیس ماں بھی تھا یعنی ایک لاکھ سے پانچ ہزار ہو گئے لوگ لیکن ان کو بھی روک دیا گیا تو یہ اس ڈرامے کی کیا زورت ہے دیکھیں اس ڈرامے کے پہلو تو ایک تو بڑا کلیر ہے پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں پاکستان اس چیز کو انٹرنیشنل ریڈار پہ انٹرنیشنل لائم لائٹ میں رکھنا جا رہا ہے اب وہ لوگ چاہے چند ہزار تھے وہ سارے انٹرنیشنل ریڈار پہ آئے اب جو پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا اورگنیزیشنز ہیں انہوں نے ان کی کوریج کی لیکن انٹرنیشنل کمیونٹیز تو جانتی ہے کہ یہ کون مینج کرتا ہے جے جے وہ بات ٹھیک ہے لیکن ایک عام آدمی کے لیے تو یہ آپٹکس ہے نا یہ اٹس اگیم آپٹکس تو اس کی ضرورت جو انہوں نے اتنی ایفٹ کی وہ یہ یہی تھی اب اس چیز کو دو حوالوں سے دیکھتے ایک تو یہ کہ یہ لوگ لوگوں یہ جو بھی لوگ تھے ان کے اوپر جو بینر اور جو لیبل لگایا گیا تھا وہ جے کے اللہ کا تھا جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ امان اللہ خان والی وہی جس نے جو کہ کشمیر کی آزادی کی بات ہے جن کی وجہ سے پندتوں کا دیس مکالا بھی ہوا تھا جے جے یہ یاد رکھنے کے زورت ہاں جی اچھا یہ جو جے کے اللہ فالے لوگ ہیں یہ شروع سے یہ جہادی برانڈ کی طرف نہیں ٹلٹ ہوتے یہ الگ سے ایک بنائی ہوئی چیز ہے جو کہ کشمیر بنے گا خود مختار انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتے ہیں یہ جو لوگ آئے تھے لو سی تک یہ بھی سارے کے سارے کشمیر بنے گا خود مختار کے نارے لگا رہے تھے یہ پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان پہلی دفعہ آپ سنا ہوگا کہ کشمیر میں ایک ڈیمونسٹریشن ہوا ہے اور اس میں نارے لگ رہے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار that's a real you know quite a shift یہ یہ ایک تھوڑا سا attention دینے کی بات ہے کہ ایسا پہلے شاید نہیں جے کے علف والے اس طرح کی کام نہیں کر سکتے تھے پاکستانی کشمیر وہ جگہ ہے جہاں پہ tourist بھی بغیر watch کے single tourist بھی آرام سے نہیں آ جا سکتا کیونکہ heavily militarized heavily militarized ہے ایک ہی روڈ ہے اور heavily militarized ہے تو اس میں یہ سارے لوگ کٹھے ہونا جانا یہ تو پکی بات ہے کہ ان کو ظاہر ہے اگر وہ روکنا چاہتے تو نہ ہوتا یہ تو یہ ہوا اور جہاں پہ روکنا چاہا وہ روک بھی گئے اب وہ LOC تک نہیں جانا آگے container گھڑا کر دیا وہ وہیں پہ رک گئے اتنا ہی ان کا رول تھا anyway وہ وہ لگا رہے ہیں نارے کشمیر بنے گا خود مختار یعنی اس طرف نارے لگا رہے ہیں پاکستان کی طرف بیٹھے پاکستان کی طرف جو کہ in away پاکستان کے narrative کے بھی خلاف جاتے ہیں خلاف ہے اور ایک نئی بات میں یہ ہی تم آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل نئی بات ہے اور اس ان دن اس دن ہوا یہ administration جب یو ایس کے چار senators ازاد کشمیر آئے ہیں یہ بھی بہت unusual ہے کہ کوئی foreign dignitary especially یو ایس سے آئے اور وہ ازاد کشمیر میں جائے ازاد کشمیر کا جو جیلس ہی ہے وہ اسے brief کر رہا ہے situation پہ تو things are happening which haven't been happening before وہ اس سے پہلے ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی یہ ہو رہی ہیں اچھا اب پاکستان تو اس سے یہی مطلب اخذ کرنا چاہ رہا ہوگا کہ چونکہ یو ایس سینیٹر آئے ہوئے ہیں یہ جے جے کے ایل ایف کا بینر لگا دو ان لوگوں پہ ان کو کوئی کشمیر بنے گا خود مختار اور یعنی یو ایس کو پاکستان یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم دیرے دیرے بھارت کے narrator پہ بھی آ رہے ہیں بھارت کے narrator پہ بھی آ رہے ہیں اور آپ جس طرح کی شکل دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم وہی کچھ کر رہے ہیں آپ کی میرمانی ہے کہ ہمیں کوئی کوئی اپنا دوست ہی سمجھئے یہ میں ایک عام فہم لفظوں میں بات کر رہا ہوں عام فہم لفظوں کو تھوڑا سا اور آگے بڑھایا جائے آپ کی میرمانی ہمیں اپنا دوست سمجھے اور کچھ پیسے دے رہے ہیں یہ تو اگلی demand ہے تھا آپ اگلی demand آپ نے پہلے بتا رہے ہیں نہیں اگلی demand اس لیے کہ وہ financial action task force مطلب اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے چونکہ دیکھیں نا فیٹیف کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ تو کشمیر کے ساتھ جڑا ہوئی ہے مطلب میں اس مانے کے ساتھ ٹھیک ہے نا جی ہاں چونکہ ابتدا تو وہاں سے ہوتی ہے نا کشمیر کے ساتھ بھی بہت اتاک اور پھر بعد میں افغانستان وہ وہ بعد میں آیا ہے لیکن وہ supply chain چکے ایک ہے تو وہ دونوں ہی جڑے ہوئے ہیں اب وہ پیسے امریکہ سے مانگنے کی کوشش بڑے عرصے سے ہے مل نہیں رہے ہاں خالی پیسے بھی نہیں ہیں تاہر میں اس میں پیسے تو اس کا بہت بڑا ایک آڈوانٹیج ہے کہ پیسے ملیں گے تو فوج چلے گی ملک چلے گا وہ سارا کچھ ہے اس کے علاوہ وہ جو strategic alliance جس کے یہ ہمیں جو انہوں نے ہمیشہ سمجھا پاکستان نے ہمیشہ سمجھا کہ ان کا امریکہ کے ساتھ کوئی strategic alliance ہے وہ کبھی بھی نہیں تھا امریکہ نے اٹلیس کبھی نہیں شو کیا امریکہ نے کہا نہ کبھی ان کے ساتھ انک کیا نہ کبھی لکھا اس چیز کو کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی strategic alliance میں جا رہے ہیں ہاں نون نیٹو الائے was the lit you know highest thing they regarded to پاکستان امریکہ اپنی مفادات اچیو کرنا چاہتا تھا transactional تھا سارا اب امریکہ کو ایک جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ ان ان سے بات کرتا تھا اس چیز کے لیے جو بھی ان کی bargain ہوتی تھی پاکستان کی position کے بطابق اس bargaining کے بطابق ان کو مل جاتا تھا اور اس کے علاوہ اس چیز پہ بھی امریکہ نے وہ تعلق کبھی سیور نہیں کیا کیونکہ اگلا بھی ان سے تعلق transactional کرنا ہوتا تھا but all the way it was transactional وہ کبھی بھی strategic اس میں convert نہیں ہوا اب دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا بنے گا strategic alliance تو ان کے خیال میں جو ان کا سب سے بڑا rival ہے اب میں یہ نہیں میں انڈیا پاکستان کی rivalry یا parity میں at least ان لوگوں میں سے ہوں جو میں نے اس طرح دیکھنا ختم کر دیا اور پچھلے کئی سالوں سے یہ اب کوئی match نہیں ہے کوئی parity نہیں ہے وہ آپ کو یاد ہے کہ امریکہ نے ریچرڈ ہالبرک کو جب وہ کیا تھا تو انہوں نے f پاک کر دیا تھا اور ڈی ہائیفنیٹ کر دیا تھا relationship between india and pakistan ان کی policy میں paradigm shift تھی انہوں نے ایک بہت clearly اس چیز کو اور وہ obama کے اور president bush کے جو w bush ہیں ان کے زمانے سے شروع ہوا کہ ڈی ہائیفنیٹ کرنا ہے اب ہم امری انڈو یو ایس اور انڈو مطلب u.s india and u.s park are not same things they are not the same corners of one triangle تو یہ چیز ختم ہو چکی تھی اور میں خود بھی اس چیز کا بڑی دیر سے میری ذین سے یہ بات نکل گئی ہے کہ there is a parity امریکہ کے لیے بلکل دو different countries ہیں بالکل دو different interests ہیں ان کے وہ ایک الگ interest کی بات ہے یہ ایک الگ چیز ہے پاکستان کے ساتھ اب آپ بتائیے کہ کشمیر پہ یہ بھی رہنا ہے کہ نہیں نہیں میں فیٹ ایف پہ اس لیے بات کر رہا ہوں فیٹ ایف کی بات کر رہا ہوں دیکھیں فیٹ ایف میں اس لیے جمپ کیا کہ پاکستان بار بار اب یہ کہہ رہا ہے اب زیادہ کہہ رہا ہے ہمیشہ سے کہہ رہا ہے انڈیا ہمیں اس کے در ڈال رہا ہے بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہ رہا ہے اف کورس انڈیا ڈالنا چاہے گا ہمیں بھی اس سے کوئی انکار نہیں ہے اور نہ انڈیا نے کبھی چھپایا اس لیے کہ انڈیا کا یہ یہی اتراز ہے ان کا یہی اتراز ہے کہ بھئی آپ کی یہ ہاں سے ٹیروریزم کی فنانسنگ ہوتی ہے تو آپ کو بلیک لسٹ میں جانا چاہیے یہ تو کوئی خبر نہیں کہ انڈیا اس کو کر رہا ہے اب یہ کیا انڈیا کے کھاتے میں ڈال کے اس بات سے نکل جائیں گے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ تو دیکھیں یہ یہ تو ان کا نیرےٹیو اپنے پبلک کے لیے ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پبلک پوری دنیا نہیں ہے یہ بات ان کو آپ سمجھا دیں آپ سے نیو یورک میں بیٹھ کے شاہ محمود قریشی نے بھی اور عمران خان نے یہ بات انگریزی میں انٹرنیشنل لیول پہ کہی ہوئی ہے ہاں جی کہی ہے ایک دفعہ نہیں بیس ہزار دفعہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی ایسی ہی بولی ہے کہ وہ یہ کہی کہ وہ ہو صرف انڈیا کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں وہ سوری مطلب آپ تو آپ کا تو کوئی اس میں نہیں تھا کمال میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں یہ بات کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے اپنے ٹی وی چینلوں کے لیے جو کہ یہ خود ہی بولتے ہیں خود ہی سنتے ہیں میں وہ ایک بات ایکسپین کر چکوں کہ یہ کس بابل میں رہتے ہیں اب وہ پوری دنیا میں پاکستانی تو نہیں رہتے ہیں پوری دنیا تو ڈیفرنٹ ٹرکے سے بیہیف کرتی ہے ڈیفرنٹ ریالیٹی فیکٹس گر آن گراؤنڈ سیچویشن پہ چلتی ہے اب اس حوالے سے آپ دنیا کو ہمیشہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا کا کنسر نہ ٹھیک ہے بھئی انڈیا کا کنسر نہ ان کو وہ ٹیرویزم کا کنسر نہ امریکہ کا بھی کنسر نہ یورپ کا بھی کنسر نہ سب کا کنسر نہ اب بتائیے کہ آپ نے کہا آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ فورٹی پوائنٹس میں سے کمپلائنس کریں گے میرا خیال ہے کہ فیٹف نے سپیشلی ان کو بہت لانگ لیش دی ہے ہر تین چار مہینے بعد ان سے وہ ایک اجلاس پلاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں میٹنگ میں کہ جی آپ نے کتنی پروگرس کی ہے اور جس لائک جنٹلمن وہ ان کو مزید تائم دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ابھی پروگرس نہیں ہوئی تو آپ مزید پوائنٹس پہ کر کے لائیں مزید پوائنٹس پہ کر کے لائیں آپ کو وہ جب اسد عمر فارغ ہوئے تھے تو اس وقت بھی میں نے بتایا تھا ان کے فارغ ہونے کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ ان کا جو جو ان سے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز مانگی گئی تھی وہ اس کو پروائیڈ کرنے پہ تیار نہیں تھے اس نے ایک ریزن ہے جی اس نے ایک ریزن ہے جی اس سے ایک ریزن ہے جی اس ساری صورت حال میں اب یہ لیٹس چیز میں پڑھنا ہوں لیٹس چیز میں نے دیکھئی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے فورٹی پوائنٹس جو کہ کمپلائے کرنے تھے اس میں سے صرف ایک پوائنٹ پہ کمپلائنس کی ہے اچھا میرے لیے بھی یہ حیران کن بات تھی میرے خیال میں 27 پوائنٹس پہ کمپلائنس ہو چکی ہے میں اس لیے 27 پوائنٹس سمجھ رہا تھا کہ فیٹ ایف سے کوئی انفرمیشن نہیں آتی ہے فیٹ ایف جو ہے بہت ہی close knit قسم کی باڈی ہے وہ دو لائنوں کے ایک پریس لیز دیتے ہیں پاکستان سے انفرمیشن آ رہی تھی کچھ ایک دو انڈیپنڈنٹ سورس پاکستان میں رہ گئے اور یا انٹرنیشن میڈیا سے آ رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 27 پوائنٹس پہ پروگریس ہو رہی ہے پروگریس سے یہ نہیں پتا کہ کمپلائنس کتنے پہ ہوئی تو پتا چلا کہ کمپلائنس سے صرف ایک پہ ہوئی ہے اس چیز کے باوجود میں آپ کو بتایا کہ فیٹ ایف نے بڑی لانگ لیشتی تھی اب سے پچھلی میٹنگ پہ چلے جائے یہ تین مہینے پہلے انہوں نے ان کو ایک وارننگ شورٹ بھی دیا انہوں نے ان کو مزید قریب کر دیا بلیک لیشت سے اب یہ گریلیسٹ میں ہے نا ان کو مزید قریب کر دیا بلیک لیشت سے اس میں ایک انہیسمنٹ آف سمتھنگ مجھے میں زندگی اب نہیں آرہا وہ ایک کلاوز ڈال کے کیونکہ وہ ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کے بعد آپ بلیک لیشت میں آ جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑا کلیر وارننگ تھی کہ اب بلیک لیشت بلکل ساتھ پر رہا ہے لیکن پھر بھی کمپلائنس کیا ہے؟ ون پوائنٹ کیوں نہیں کمپلائنس ہو رہی ہے؟ کرنا نہیں چاہتے میرا تو یہی حال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کو سیریسلی لیں تو یہ تو آپ کا نیشنل پوائیٹی نمبر ون بن جانی چاہیے کیوں بننی چاہیے نیشنل پوائیٹی اگر پاکستانیوں کے حوالے سے بات کریں آپ کو پتا ہے بلیک لیشت میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ بلیک لیشت میں جانے کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایف ڈی آئے فارن ڈریکٹ انویسٹمنٹ چاہے وہ بائی لیٹرل ہو یا انٹرنل ہو یا ملٹی لیٹرل ہو ان سارے کو سارے کو سکروٹنائز کرونا پڑے گا آپ کو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہا رہا ہوں مجھے سب سے پہلے پیشی دینی پڑے گی فنانشل ایکشن ٹاکس فورس کو یا ان کی اوور سائٹ بوڈیز کو میں پیسہ کہاں سے لایا میں کیوں لے جا رہا ہوں میں اتنا کشت کیوں کروں گا یا؟ وہ پہلے ہی نہیں آ رہا ہے میں پہلے ہی نہیں چاہتا کہ میں اس کنٹری میں لگاؤں اور میں پھر یہ کشت کیوں کروں گا؟ کہ میں جا کے پیشی ہاں بھگتا پھر ہوں میں کسی اور کنٹری میں جا کے انویسٹ بھی نہیں کٹ دوسری بات جو ان کے ساتھ ہوگی کہ یہ انٹرنلی جو کچھ پریڈیوز کریں گے اور اس کو باہر لے جانا چاہیں گے سٹیٹس ہیں ان کی ٹرانیکشنز انفلوز اور آؤٹ فلوز ہر وقت ہوتے رہتے ہیں جب بھی انفلو ہوگا جب بھی آؤٹ فلو ہوگا وہ ریڈ فلیگ ہوئے گا آپ کو اس پہ ایکسپرین کرنا پڑے گا یہ انفلو کہاں سے آ رہا ہے یا آؤٹ فلو کہاں سے آ رہا ہے do you want to be in a situation کہ جب کوئی ایک ڈالر بھی پاکستان میں انویسٹ کرنے سے پہلے سوچے گا اور سب سے اہم بات انٹرنیشنل ملٹی لیٹلر ڈونرز جو ہیں ان کو ایکسپرین کرنا پڑے گا کہ پاکستان کو ہم یہ امداد کیوں دے رہی ہیں اور کیسے دے رہی ہیں یہ امداد کہاں پہ use ہو یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ پاکستان کی سرکار ان کو پتا ہے مگر اس کے باوجود پرائیمنسر عمران خان نے ایک اور بات بھی کی امریکہ میں اور کئی بار کی انہوں نے کہا کہ فیٹف جیسے جیسے ان کو ایک پندے کی طرح نظر آ رہا تھا انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک تو بھارت ہمیں اس کی طرف لے جا رہا ہے ہم اس میں شاید کوئی قصور ہوا رہا نہیں پھر انہوں نے کہا دیکھی جو انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہیں یہ خامخواہ پکڑتی ہیں حالانکہ ہمارے ملکوں سے کرپشن کا جب پیسہ آتا ہے ایدر تو پھر تو انٹرنیشنل آرگنیزیشنز کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی اچھا اس لوجک کی یا اس ریلیشن اس بات کو ریلیٹ کرنے کی کچھ یہ وجہ سمی نہیں آئی یہ بات مجھے لوجیکل اس وقت لگے کہ جب آپ پارٹ آف تا پرابلم نہ ہو جب آپ پر فوکس نہ ہو کہ آپ کو ٹیرر فینانسنگ کے چکر میں گریلیسٹ میں نہ ڈالا ہو تک تو ہم بات کریں کہ جی ورجن آئی لینڈز میں یہ جو سیف ہیونز ہیں کیوں بنی ہوئی ہیں پینامہ میں سیف ہیونز کیوں بنی ہوئی ہیں میک سنس کہ جی منی لانڈرنگ ہوتی ہے تو آپ نے کیوں اللاؤٹ کی ہوئی ہیں میں کہتا ہوں اس چیز کو سائٹ پر چھوڑ دیں یہ بات یورپ تو کر سکتا ہے یہ بات آسٹریلیا کر سکتا ہے یہ بات اور لوگ کر سکتے ہیں یہ بات آپ نہیں کر سکتے ہیں یعنی ایک تو منی لانڈرنگ ہے دنیا میں اور اس سے خوفناک بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ ریلیٹیڈ ویٹ آپ پر الزام منی لانڈرنگ کا نہیں ہے آپ پر جو سکروٹنائی آپ جس وجہ سے پاکستان جس وجہ سے انڈر رڈار ہے وہ ٹیرر فینانسنگ کا سسپیشن ہے ٹیررڈ فینانسنگ ایک بڑی ہی سیریس بات ہے دنیا کے لیے صرف سسپیشن نہیں ہے بہت سکتا ہم سسپیشن کہیں گے بہت ساری چیزیں تو کلیر ان کو بلیک لیس میں ڈالیں گے تو پھر ہم ظاہر ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو ساردی صورتحال ہے اب یہ جوڑی ہوئی ہے کشمیر کے ساتھ بھی اور افغانستان کے ساتھ بھی جو کہ سپلائی لائن ایک ہے اور اسی سپلائی لائن میں افغانستان کی جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو کیا افغانستان کی صورتحال میں پاکستان کوئی ایسے ایکشن لے گا کہ یہ فیٹل سے بھی باہر آسکے سپوس کیا کہ یہ بلیک لیس میں چلے جاتے ہیں ان کو پھر بھی تو باہر آنا ہوگا ہاں پھر بھی باہر آنا ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بلیک لیس میں بلیک ہول کی طرح بیٹھے جاتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا آپ اچھا بیہویشو کرتے ہیں اچھا بیہویر پیکٹیکلی کر رہے ہیں بیہویر اب دنیا کو شاید نہیں چاہیے اب تو دنیا کو پیکٹیکلی بیہویر میں یہی مراد تھی اب وہ کرتے ہیں پھر آپ گرے میں واپس آئیں گے پھر آپ شاید بیل آؤٹ ہوگا آپ کا وٹیور ٹھیک ہے لیکن وہ ایک لمبا پروسس ہے ابھی تو خیال یہ کہہ نہیں سکتے یہ واقعی بلیک میں چلے جائیں نہیں کہ آپ جائیں آپ جائیں لیکن اب مشکل لگ رہا ہے اس لیے کہ وقت سر پہ آگے اگلی ہفتے تو پھر ہے وقت سر پہ آنے کے علاوہ یہ ڈیٹھ سال سے تین تین مہینے کی پروگرس دیکھا آپ کو پتہ ہے یہ جو ایم ایف کتنی مشکل سے لیا تھا انہوں نے یہ بیل آؤٹ پیکٹیج نہیں دی رہا تھا نا ایم ایف جب بیل آؤٹ پیکٹیج دیا تو ایم ایف نے پبلیکلی یہ فنانچل انسٹیٹویشن بہت کانسورویٹیوز ہوتے ہیں یہ پبلیکلی بہت کم بات کرتے ہیں ایم ایف نے پبلیکلی کہہ دیا کہ یہ پیسہ فیٹو کی رپورٹ سے جوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اب وہ ایم ایف کا جو ایسیلف پیسہ حال پائپ لائنگ میں ہے وہ بھی خطرے میں ہو جائے گا اس کے بعد جتنے مزید ڈونر سے ہی بات کر رہے ہیں ورلڈ بینک سے کر رہے ہیں اے ڈی بی سے کر رہے ہیں وہ ایمیجیٹلی نہ کر دیں گے ٹھیک ہے وہ ایمیجیٹلی نہ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ستم پاکستان میں دو اور خطرناک صورتحال دیکھ رہے ہیں ایک تو افہانستان کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے اور دوسرا اندر جو ان کی شورش ہے سیاسی اب ایسے گروہ مولانا فضل الرحمن بہت عرصے سے آواز اٹھا رہے ہیں اب جماعت اسلامی والوں نے حتیٰ کہ آج بات کر دی کہ یہ اس گورنمنٹ پر شدید کڑی تنکیر کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اگر میں نے ارز کیا پانچ ہزار کا جلسہ ہو لو سی سے ادھر تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تو دھرنے جو اب ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کی دوسری بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی آن بورڈ آ رہی ہیں اور خاص طرح مولانا فضل الرحمن اس کو لیڈ کریں گے اور جماعت اسلامی نے بھی ایک طرح سے گورنمنٹ پر کڑی تنقید آج کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ ایک نوالہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں جے جے ایسا ہی ہے تو ان کے پیچھے بھی تو کوئی ہے تو یہ سوچنے والوں کے بڑے کے لیے بڑے نشانیاں ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اب پاکستان کو کس طرف لے کے جائے گی کیاوس تو اس سے کم کیاوس ہے جو اس وقت ہے مطلب کیاوس دکھ سے کہہ رہا ہوں ہنسی بھی نکلتی ہے افسوس سے بڑھ سکتا کیاوس تو بڑھ سکتا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے ویسے آپ نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا اس سے زیادہ بہت زیادہ ہو سکتا اس کی ریزن یہ ہے لائکی سیٹ کہ کوئی بھی چار بندوں کا ایک ڈیمنسٹریشن ہو نا چیرنگ کراس پر پجاب اسمبلی کے سامنے اس کے لیے بھی کوئی تھوڑی بہت اشیر بات کوئی سپیشل برانچ کا مندلہ پہنچ آتا ہے ہاں وہ اور لوگ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا تو ویسے تو ہوئی نہیں سکتا مولانا ہو یا کوئی بھی مولانا ہو پاکستان میں لوگ ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی حال یہی ہے جو ادھر بیٹھے ہوئے ان کا بھی حال یہی ہے خیر یہ بات تو تیہ ہے کہ مولانا بغیر کسی مولانا وہ آدمی ہیں جو کہ مطلب اچھا خاصہ لینے والا رسک بھی نہیں لیتے یہ بہت ہی موتاد پلئر ہیں اور یہ اگر اتنا رسک لے رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ظاہر ہے کوئی اعتماد ہے اور یہ اعتماد کسی بہت ہی پاور فورس نے دلوایا ہوا ہے ان کو چلیں دلوایا ہوا ہے اس سے کیا اب ہم اگر اب یہ بات ٹھیک ہے تو اس سے ہم یہ دیڈیوز یہ کر سکتے ہیں کہ کیاوز نہ صرف ایکسٹرنل بلکہ انٹرنل بھی بہت زیادہ انٹرنل بڑھتا جا رہا اس کی ریزنز ہے کہ فرکشنز جو کہ بیسیکلی فورن پولیسی دیمینشنز پر ہیں جو 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 ریل فرکشنز ہیں اسٹیبلشمنٹ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے ہیں انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں کرنے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے چاہیے یا ان سے کچھ مدد مانگنی چاہیے یا چین کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے یہ اتنے بڑے ان کے لیے کوئیسٹنز ہیں کہ جس پر بہت ڈیویینز سٹرانگ اور بہت ڈیپ ہو چکی ہیں اب مولانا جو جا رہے ہیں اسلام آباد اگر وہ جا پاتے ہیں وہاں جا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ امران خان کے برے دن آگئے ہیں پھر امران خان کا جو ولی وارث ہیں وہ اتنے زیادہ سٹرانگ نہیں رہے جتنے کہ مولانا کے ولی وارث ہوں گے تو یہ باتیں بھی کوئی کلیر ہیں پاچستان کی پلٹیکل سیچویشن کو غور سے دیکھنے والے فوری طور پی یہی نتجہ نکال لیں ٹھیک ہے چلیجے مطلب امران خان بھی فرنٹ فیس ہیں مولانا یا کوئی اور آئے وہ بھی فرنٹ فیس ہوں گے فرق کیا پڑے گا اسٹیبلشمنٹ ہی تو چلا رہی ہے فرق دیکھیں پاکستان کے لوگ جو ہیں نا ان سے تو مجھے بہت ہی امدرتی ہے میں انہی میں سے ہی تھا میں صحیح ہوں مطلب میں بے شک اب کینیڈین ہوں اور میری سوچ جو ہے وہ کافی لیکن بہرحال مجھے پاکستان کے لوگوں سے بہت ہمدرتی ہے ان کو کیا مل رہا ہے ان کے لیے زندگی کتنی دفکلٹ ہے ان کے لیے سارا کچھ کتنا وہ ہے اگر کوئی اس چیز میں سے جو بھی نکلتا ہے ان کے لیے سٹیبلیٹی یا پروسپیریٹی یا دو وقت کی روٹی کھانا یا علاج کرنا یا ایڈیوکیشن لینا ان کے لیے تو ایمپوسیبل ہو گیا آپ کو پتا ہے میں بہت ہی مجھے سیڈنیس کے ساتھ میں نے ایک نیوز پڑھی کہ یہ جو ہے اس وقت سیریسلی غور کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کتنا برا حال ہے پبلک ہاسپیٹلز کا پاکستان کہ وہ جو ایمیجنسی سرویسز ہیں کہ جس میں اگر کوئی باہر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو آپ کو مرم پٹی بان دیتے ہیں پبلک ہاسپیٹلز کو اب یہ پیسوں کے ساتھ وہ جو ہے نا سرویسز ملیں گی اس چیز پہ کافی حد تک انہوں نے وہ اپنا کام کر لیا کیونکہ پیسے نہیں ہیں پیسے جو ہیں پیسے جو ہیں وہ کہاں ہیں وہ میں میں غریب ملک ہے لیکن آپ کے عام بندے کے لیے وہ اتنا بھی اتنا بھی اس کا رائٹ یا وہ پکچر نہیں کرتا کہ آپ اس کو ایک مرم پٹی بان دیں یہ تو افسوس کی بات ہے آپ تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں میں نے بیچ میں ذکر کیا طالبان کی حراست سے تین بارتی انجینئر نکلے اور اس پر پاکستان کے ایک ہائپر نیشنلیس جو امریکہ میں رہا تھا انہوں نے ٹویٹ دیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ بیک ڈور میں طالبان اور بھارت کی آپس میں کوئی تلق داری ہے اور اس پر پاکستان کی سینیٹر پیپرز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے میں نے سکرین شاٹ لے کر رکھا انہوں نے اس بندے کو اشیر با دیتے ہوگا کہ کیا بات ہے کم نے کیسا کمال کا سوال پوچھا ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کی سینیٹر نہیں ہے یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے دیکھیں اگر میں مختصر ایک فکرہ کہ دوں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اگر ہم اس سنس میں دیکھتے رہیں گے نا پاکستان کو کہ یہ اپوزیشن ہے یہ ٹریری ہے یہ پیپرز پارٹی ہے یہ این ہے یہ پی ٹی آئی ہے ہم کنفیوز ہوں گے یہ ایک ہی چیز ہے اس کے بے بے شمار نام ہیں یہ جس طرح پاکستان کا میڈیا آپ کو تو بڑی ہے اچھی طرح پتا ہے کہ ایک ہی چینل ہے ایک ہی ٹی وی ہے ایک ہی اس کی بے شمار سکرین ہے یعنی آئی ایس پی آر ہے میڈیا کا بھی ہیڈ ہے آئی ایس پی آر ہے پولیٹیکل جماعتوں ایک ہی پیٹی ایک ہی ایک ہی having said that اب آگے آگے چلتے ہیں دیکھیں جب یہ طالبان کا ڈیلیگیشن آیا ہے پاکستان میں گو کہ میڈیا کا فوکس زیادہ اس پہ تھا کہ جی پروٹوکول کتنا مل رہا ہے تو اس میں خبر کی بات کوئی نہیں تھی ان کی لوگ ہیں ان کے پاس ملنے آئے ٹھیک ہے اب اس میں میرا خیال یہ تھا کہ شاید اتنی جلدی ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ کال آف کی تھی میٹنگ ان کے لیے اور پیس پروسس کال آف کیا تھا پھر خلیلزاد آئے ہوئے ہیں اسلامباد میں اور پھر طالبان آگئے ہیں تو یہ پیس پروسس چل رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے اگر تو پیس پروسس چل رہا ہے تو اس کی امپلیکیشن بڑی مطلب یہ ایک حیران کن چیز ہے جس کو آرام سے سمجھ جانے والی بات نہیں ہے کہ ایک مہینے میں آن گراؤنڈ ایسا کیا چینج ہو گیا ہے کہ آپ پیس پروسس دوبارہ چلا رہے ہیں اور وہی بندہ چلا رہا ہے جو کہ پہلے چلا رہا تھا تو اس نے پہلے کیا غلط کیا تھا مرلہ that was a bit confusing and surprising for me لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ تین دن بیٹھے رہے بات ہوئی تو اس سے پہلے طالبان گئے تھے موسکو اور موسکو کی علاوہ ایک اور کپٹل گئے تھے مجھے اب ذہن میں نہیں آرہا اور وہاں پر بات ہوئی ہے ان کی جو بھی ہے شاید وہاں پر وہ چکے decisive player نہیں ہے موسکو ہو بیچنگ ہو اسلام آباد ہو decisive player تو کوئی نہیں ہے decisive player تو واشنگٹن ہے وہاں سے talks call off ہوئی تھی تو میرا خیال تھا کہ یہ پاکستان سے یہ بات science clear تھے کہ طالبان اب خود desperate ہیں talks چلانے کے لیے پریزنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ کے بعد لیکن آپ ان کی desperation کو اتنی جلدی accept کر کے leverage دے دیں گے میں imagine نہیں کر رہا تھا تو میرا خیال یہی تھا کہ یہ peace process دوبارہ start کرنے والے ہیں اور پھر agenda کیا ہوگا اس طرح کے peace process وہی نتیجہ نکلنا لیکن اس کے بعد خبر تو کوئی نہیں آئی کہ جی peace process کا کیا ہوا لیکن یہ ضرور ہوا کہ اگلے دن ہی یہ news آگئی کہ جو انڈیا کے انجینئرز ہیں سات انجینئرز بغلان سے ہوئے تھے اگوا وہ انہوں نے تین واپس کیے ہیں امریکن گورنمنٹ کو in return of ten very high profile طالبان prisoner دس بندے ان کے چھوڑے ہیں جو کہ governor اور field commanders اور مطلب کافی سینئر آدمی تھے اور تین انڈیا انجینئرز چھوڑے اور وہ جو دو پروفیسر ایک امریکن پروفیسر ایک آسٹریلین جن کا امران خان نے وعدہ بھی کیا تھا پریزنٹ ٹرم کے ساتھ کی اگلے 48 آرز میں چھوڑا ان کی بارے میں کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ بھی اس دیل پریزنر سوپ دیل کا پارٹ ہیں کہ نہیں تو ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ یہ چیز جو ہے یہ کوئی confidence building میں یہ تھی لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے طالبان نے گوڈ ویل کریئٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا اور اب جو عمران خان صاحب بیجنگ چاہ رہے ہیں ہاں میں اسی طرح آ رہا تھا آخری جو ہمارا اجندہ آج کی اچھا چلے میں نہیں چونکہ مجھے اس سے یاد آ گیا وہ بھی افہان پیس پروسس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں امانگ ادھر تنگز امانگ ادھر تنگز کی جب ہم بات کرتے ہیں چین جا رہے ہیں اور چین کے اوپر تلے دورے کر رہے ہیں دو تو افیشل ہی ہوگئے ویسے اس قلعہ بھی کہیں اوپر تلے کر رہے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی آ جا رہے ہیں حتیٰ کہ پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی متواتر چکر کر لگا رہے ہیں اور سی پیک بظاہر یہ لگتا ہے کہ پیک ہے ایک تو پاکستان کی اپنی اندرونی میس کی وجہ سے اور دوسرا جو انٹرنیشنل سٹیک اولڈر کا وہاں پر جو پریشر ہے وہ دو بڑے فیکٹرز ہیں جو ہمیں لگتا ہے اور اس کے بعد ایک انٹیمیٹ ملاقات ہوگی جو پریزیڈنٹ زی خود جائیں گے ہاں پریزیڈنٹ زی جا رہے ہیں انڈیا جا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ چین کے اپنے جو معاملات ہیں وہ سرد گرم رہتے ہیں مگر وو trade اور بہت cultural issues پہ وہ بہت cooperation بھی ہے اور بار بار یہ بھارتی جو politicians ہیں چائے پرامیر موڈی ہوں چائے مصر جائشن کر بار 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 سیانی وہ یہ کہتے کہ ہاں ہمارے کچھ issues بھی ہیں مگر ہمارے ہاں cooperation بھی trade بھی بہت ساتھ ہے اس لئے پریزنٹ زی جا رہے ہیں سمیت ہیں کہ بھارت کی پوزیشن ہے ان کے ساتھ کیسے کام ہو سکتا ہے تو عمران خان آپ نے کہا کہ جا رہے ہیں ظاہر ہے ایک افغان پیس پروسس کی بات بھی پر ہو ایجنڈا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک میں تھوڑا سا debate دیکھ رہا ہوں بڑے serious policy levels کے publications میں کہ شاید چائنا involve ہونا چاہے گا کشمیر کے اندر مجھے ابھی تک کوئی ایسے science نہیں نظر آئے کہ چائنا کی جو policy تھی کشمیر پر انڈیا کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے اس میں کوئی change ہو میرا نہیں خیال یہ چائنا کے national interest میں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے انڈیا اور پاکستان کی کسی طریقے سے بہت زیادہ آپس میں closeness ہو جائے اور ان کی کوئی state to state بہت cordial relations ہو جائے چائنا کو بلکل سوٹ نہیں کرتا چائنا کا national interest ابھی تک نہیں ایسا نظر آیا اور انہوں نے ابھی تک یہ policy کی بھی نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو از ای پروپ یوز کیا ہے جو لارجر جو ہے پلانز اگنسٹ انڈیا کے لئے اور لیکن خود انڈیا سے جہاں 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 وہ جلے گا وہ نیشنل انٹرسٹ ہو رہا ہے جب trade کی بات آتی ہے جب وہ اس کا دوسرا dimension ہے وہ اس کا دوسرا dimension ہے پریزیڈنٹ پرائم نیسٹر عمران جو جا رہے ہیں بیجنگ اس میں میرا خیال دو تین چیزیں ایجنڈا پہ ہوں گی ان کا آؤٹکم کیا ہوتا ہے پہلی تو بات ہے کہ وہ بات کریں گے اس پہ ان کو کانفیڈنس میں لیں گے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں فانستان میں اس وقت چل رہے ہیں تیسرا جو دوسرا main مقصد ہے سی پیک کو اب نئے پیکج میں old wine in a new bottle بوٹل ریپ کیا جا رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ امریکہ اور ویس سے جو مقاصد تھے وہ پاکستان کے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے فیٹف کا پریشر نہیں ہٹا کوئی بہت زیادہ ملٹری لیٹرل امداد نہیں آئی سٹریٹیجک الائنس کی کوئی بات نہیں ہو رہی انڈیا کے انڈرنل فرکشن بھی ہیں اسی چیز میں ان کی ایکسٹرنل پولیسی بھی پیوٹ ہو رہی ہے اب وہ چائنا بار بار اور چائنا کوئی پہلی دفعہ نہیں گئے چائنا سے بات پیش دس پندرہ سال سے چل رہی ہے ہمارے ساتھ ایک لانگ ٹرم سٹریٹیجک بناو وہ بھی نہیں بناتے ہیں وہ بھی نہیں بناتے ہیں ان کو بھی صرف ویسٹرن سی کی ایک 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 سے زیادہ وہ بھی بڑی بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو خود نہیں پتا افغانستان اور ایران اور جو کے پی کے کا ساری پٹی ہے اس کا فی چر برا والاٹائل ان کو نظر آتا ہوگا اس وجہ سے وہ اس کی طرف بہت زیادہ بڑھتے نہیں ہیں تو پاکستان کے لیے یہ ایک سیٹویشن ویسی کی ویسی ہے ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ سی پیک کو جو چائنہ کی کنسرن یہ ہے اس کو سپیڈ اپ کرو اس سے پہلے بہت زیادہ بہت زیادہ چینج ہونی شروع ہو جائیں ان کے لیے حالات ٹف ہو جائیں تو سی پیک کو سی لی کو سی کر لیں تو اس سے پہلے یہ چونکہ ان کو امریکہ سے کچھ توقعات اس لیے وہ یہ فائنل بات نہیں کر رہے تھے اس دفعہ یہ سی پیک کو ایک نئے ریپر میں لپیٹ کے ان کو لے کے گئے ہیں اس طفح اس میں ایک ریفائنری بھی ڈالی ہوئی ہے اور چیزیں بھی ڈالی ہوئی ہیں چین نے تو پیسہ دینا ہے چین تو کمٹ کر چکا ہے کہ وہ پیسے کے مطلب میں یہ مانگتے ہیں وہ مانگتا ہے صرف نیول پورٹ اور ان کا سٹریٹیجک الائنس کا مطلب چین کو سمجھ نہیں آتا چین کے سٹریٹیجک الائنس کا مطلب ان کو سمجھ نہیں آتا بگر وہ تو بڑا واضح ہے جیسے سری لنکا میں ہوا وہ تو تیریٹوریل کلیم کرتے تھے میں یہ ہی بات کر رہا ہوں یہ مانگتے ہیں امریکن ٹائپ پیٹرونیج اور لارجس جو کہ ایک انلیمٹیڈ ہو اور چین کے ساتھ ایک اس کو بے شک پارٹنرشپ کہیں ہیں جو مرضی کہیں امریکہ کی آتیں پڑی ہوئی ہیں ہاں وہ بن جائے چین ایسا کرتا نہیں ہے نہ کبھی کیا اس نے اس کے یہ حالات ہیں چین کرنا بھی چاہے حالات ہیں انہی حالات کی وجہ سے تو پریزیڈن زی شاید موڈی صاحب سے پھر ملنے جا رہے ہیں وہ حالات یہ ہیں کہ اس وقت بھارت ایک بڑی سٹریٹیجک جو الائنس ہے بڑا سٹریٹیجک اس کا حصہ بن چکا ہو ہے بڑے عرصے سے تھا اب تو واضح طور پر اور شاید اس کی ذمہ داری بھی بھارت کے کندوں پر ہے وہ انڈو پیسیفک جو ہے جس میں آسٹریلیا ہے بھارت ہے امریکہ ہے اور جپان ہے ٹھیک ہے اب اس ساری صورتحال میں بھارت کے لیے بھی ایک تھوڑا سا سنس ماملہ ہے کہ چین کے ساتھ ماملات بھی ٹھیک رہیں کیونکہ ایک ہی ریجن میں بیٹھے ہیں جتنا کام ہو سکے وہ بھی رہیں مگر اس کے ساتھ بھارت نے چار بڑی طاقتوں کا جس میں بھارت خود شامل ہے اس کے بھی انٹرسٹ دیکھنے ہے کیونکہ وہ بھارت کے اپنی انٹرسٹ میں ہے وہ سب کچھ تو اسی پہ میرا خیال چین کے لئے تو پاکستان کو اور اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے بھارت کو اس نے اور اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے تو کیا آپ کو لگے گا کیا چین کو تو واضح طور پر خود سمجھ نہیں آرہی کہ ساری صورت میں کیا ایکچولی چیز نکلے گی جس سے چین کچھ اپنے مفادات اس ریجن میں قائم رکھ سکے دیکھیں چائنہ کے حوالے سے دو تین چیزیں کلیر ہیں وہ بہت زیادہ باقی کنٹریز سے بھی زیادہ ویسے تو ہر سٹیٹ کرتی ہے لیکن بہت زیادہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے نیراتیو سے ایک انچ ادھر ادھر اگلی ایک بات کی ہوگی اب ظاہر ہے چائنہ یہ سیٹویشن پنرہ سال سے دیکھ رہا ہے کہ انڈیا کا رول کس حد تک چینج ہو چکا ہے اور آگے اس کے پروجیکشن ز کیا ہیں اگر کسی چیز سے ان کو کسی کنٹری کو اس چیز سے کنسرن ہے تو وہ چین ہے پاکستان تو بیچ میں ویسے ہی آجاتا نا پنچنگ آب دیر ویٹ وہ چائنہ ہے جس کو سب سے زیادہ کنسرن ہے کیونکہ وہ انڈیا نوشن کی ایکس سے لینا چاہتے ہیں وہ گلف کی ایکس سے لینا چاہتے ہیں یہ سی پیک ہے اور یہ ہی گوادر پورٹ کا issue ہے اب اس میں ایک بات چونکہ even دیرنگ دی کولڈ وار انڈیا پلید کارڈ ریلی ویل انہوں نے امریکہ کو افینڈ نہیں کیا تھا وہ سوویت کیمپ میں تھے یہ بھی کبھی ایڈمیٹ نہیں کیا ہم سوویت کیمپ میں ہیں تا کہ امریکہ افینڈ نہ ہو اور امریکہ کو کبھی افینڈ بھی نہیں کیا تھا جو ان کے سوویت کے ساتھ اس وقت نیشنل انٹرس کلیبوریشن تھی وہ انہیں ہمیشہ جاری رکھی اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ان کے خراب نہیں تھے اس وقت بھی انڈیا کے ساتھ ایک دفعہ پھر وہی چیلنج در پیش ہے اس وقت ان کو انڈیا چائنہ کے ساتھ تعلقات کسی صورت خراب نہیں کرنے اس کی وجہ کہ وہ امیشی نیبر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ٹریڈ کے انٹرسٹ بہت زیادہ جڑے ہوئے اور بڑے بینیفیشل ہیں اس وقت بھی اور ان فیچر پروجیکشن بھی بہت ہائے ہیں وہ اب انڈیا امریکہ کے ساتھ سٹیٹیجک ہے پارٹرشپ اس میں سائیبر سپیس ہے اس میں کیا کہتے ہیں وہ جو سپیس وارفیر ہے اس میں پوری انڈو پیسیفک کی کمانڈ کی بات ہے اس میں میڈل اس پورا ساری چیز ہے مورڈن ملیٹریزیزیشن مورڈن بہت زیادہ پھر انڈیا ڈائیسپورا جو کے امریکہ میں اتنا زیادہ وائبرانٹ اور اتنا زیادہ وہ ہے ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی انڈیا یہ تو بہت سمجھ کہ ہی امریکہ کے ساتھ ساتھ پارٹرشپ کی ہے کیونکہ وہ بہت کی بات ہے اور اس میں ٹریڈ ہے اس میں بھی ایک نومیک بہت سپر ہوتا ہے تو ستیٹس وہی کامیاب ہوتی ہیں لیڈر وہی بڑے ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی ورل سیچویشن میں اپنے لوگوں کی ہاتھ میں فیصلہ کرے بہت شکریہ ریزوان صاحب اسی کے ساتھ آج کی ہم گپ شپ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ناظرین آپ نے جو بات سنی میری اور محمد ریزوان بھائی کی ہم نے یہی آج تیزیہ کرنے کی کوشش کی جو اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے چاہے LOC کے پار ادھر ہو چاہے ادھر ہو چاہے افغانستان کا پیس پروسس کا معاملہ کسی بھی نہج پہ چل رہا ہو اور چاہے بھارت چین پاکستان چین کے تعلقات ہو اور اس کے ساتھ ساتھ فیٹف کا معاملہ ہو اور یہ جو ساری کمپلیکس سیچویشن ہیں ساؤوٹ ایشیا میں جو برحل آگے چل رہی اور آگے کس طرف لے کر چلیں گی رضوان صاحب نے کہا کہ خاص طور پر جہاں پہ بات چیت ہم نے ختم کی چین کے ساتھ بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ بھارت کی یہی کوشش اور خواہش ہے کہ وہ تعلقات بھی رہیں کام بھی رہیں مگر اپنی انٹرس بھی رہیں اسی طرح چین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ تعلقات بھی رہیں ٹریڈ بھی رہے اور نیشنل انٹرس بھی رہیں اور یہ اب کس طرف صورتحال جاتی ہے اس کی طرف پریڈکشن کرنا کرچہ مشکل ہے مگر مجھے ذاتی طور پر جو لگتا وہ میں ایک جملے میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ کشمیر کے تناظر میں چاہے چین بھارت اور امریکہ بات کریں مگر بات اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے چین اور بھارت کے بیچ میں اور وہ یقینی طور پر دونوں قومیں ہیں اس بات کا خیال رکھیں گی کہ ہمیں نیبرز ہونے کے ناتے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا بھی ہے اور ایک دوسرے کے مفادات کے لئے سپیس بھی دینا ہے اور پھر جو انٹرنیشنل پریش اس کے مطابق بھی چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے مگر اس سارے معاملے میں پاکستان کہاں پہ فٹن ہوتا ہے یہ سوچنے کا معاملہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ اگر یہ ملک رہے گا تو وہ بھی رہے گے اگر اس ملک عوام سکی رہے گی تو وہ بھی رہے گے تو برحال اسی طرح کے تیجیر کے رہے گے آپ کے سامنے آج کاملہ تقلف دیکھنے کا بات چکریہ زیمیolu for People's party of canada bring prosperity and freedom we believe in unity in diversity take ownership of canada for shared values and dreams we are for giving immigrants the best chance to succeed in canada i am Tahir Gora honoured to represent mississauga molten riding for october 21st federal elections موسیقی